Methods of Development of Critical Thinking ہم Critical Thinking کو کس طرح develop کر سکتے ہیں کیا اس کے کوئی خاص طریقہ ہے کوئی خاص strategy ہے کوئی خاص instructional methods ہیں تو یہاں پہ تین approaches کا ذکر کیا گیا ہے infusion approach ہے separate entity اور reflection ہے infusion کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمارے students میں critical thinking develop ہو تو کیا اس کے لیے ہمیں separate arrangements کرنے پڑیں گے یہ سوچنے کی ضرورت ہے یا پھر ہم اسی course میں سے اسی syllabus میں کس طرح سے critical thinking develop کر سکتے ہیں تو infusion کا مطلب یہ ہے کہ آپ critical thinking کی exercises اور question answers جو ہیں اگر موجودہ syllabus کے اندر ہی شامل کر دیں تو اس کو انہوں نے کہا infuse یعنی infuse کرنا infusion approach یہ کہا کہ موجودہ جو کتاب ہے یا syllabus ہے جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں اگر آپ critical thinking skills develop کرنا چاہتے ہیں اسی syllabus کے تھو تو پھر critical thinking کی exercises question answers جو ہیں وہ ہم develop کر سکتے ہیں so for example how can we use this approach in any academic situation تو اگر ایک topic ہے جیسے shopping ہے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو critical thinking یہ ہے کہ ایک تو آپ book reading سے پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد بچے اس کی spellings جو ہیں وہ notice کر رہے ہیں اگر وہ english کا subject ہے اس کے بعد آپ ان کو کہتے ہیں جی آپ یاد کر کے ہیں shopping اور کل جو ہے وہ آپ اس پہ ایسے جو یاد کیا ہوا مجھے لکھ کے دکھا دیں this is the traditional approach لیکن جب critical thinking کی اس میں thinking تو ہے ہی نہیں اب thinking develop کرنے کے لیے اگر آپ جو ہے بچوں سے سوال شروع کرتے ہیں بہت بڑی ایک strategy ہے critical thinking کو develop کرنے کے لیے تو یہاں جو infusion کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہی سلیبس جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اگر آپ questions ہوئے ہیں اس کا آغاز اس topic کا introduction بچوں سے کروائیں do you know what is shopping and shopping yes students say yes we know shopping so shopping آپ کس کے ساتھ کرتے ہیں اپنے parents کے ساتھ اکیلے وہ کہیں گے جی ہم اپنے parents کے ساتھ کیوں کرتے ہیں آپ اپنے parents کے ساتھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میں پیسے دیتے ہیں اچھا آپ shopping بڑے store سے کرتے ہیں کہ چھوٹے store سے کرتے ہیں جی ہم بڑے سے بھی کرتے ہیں آپ بڑے store سے کیوں shopping کرتے ہیں آپ چھوٹے store سے کیوں shopping کرتے ہیں بڑے سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر motions لگی ہوتی ہیں چھوٹے سے اس لیے کرتے ہیں وہاں چیزیں سستی ملتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اچھا جو sale items ہیں اس سے بھی آپ shopping کرتے ہیں جی ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں سستی چیز ملتی ہے اچھا کیوں کہ اس سے ہمیں سستی چیزی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وائے والے questions جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں یعنی ہر سوال کا میں ان سے logic پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ ایک کام کرتے ہیں تو آپ کیوں کرتے ہیں اب اسی طرح سے کرتے کرتے shopping کا میں topic complete کر رہی ہوں end پہ وہ بچے کہیں گے جی میں کہوں گی sale سے خریدنے میں کوئی فائد ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہیں جی sale سے خریدنے والے جو items ہیں پرانے ہوتے ہیں اور durable نہیں ہوتے جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک مہنگا item ایک ہی دفعہ خرید لیں اگر آپ چار sale کے items کے وہ کہیں گے ایک item ہم نے اتنی زہد دیدہ دفعہ use نہیں کرنا ہوتا ہمیں اب آر پاس چار suit اگر ہمیں اس پیسوں میں ملتے ہیں تو ہم چار suit prefer کرتے ہیں یہ ایک thinking ہے جو کہ students جنہیں ہمیں ایسا شیئر کی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پھر اس کے بعد conclusion ہم یہ کریں گے کہ شاپنگ جو ہے بہترین شاپنگ کس کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس جتنے پیسے maximum پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اس شاپنگ کے ان پیسوں کے ساتھ ہی اپنے تمام items کو mix کر کے ہمیں buy کرنا چاہیے بجائے آپ کسی سے ادھار مانگ کے پیسے لے کے جا کے شاپنگ کریں وہ آپ کو بعد میں پھر return کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری evidences کے ساتھ جب میں نے ان کو ایک topic پڑھایا تو میں اب ان کو گراج کہوں کہ بیٹھ کے مجھے شاپنگ کے اوپر ایسے لکھ کے دیں ان کو کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی question answers کے ساتھ جس طرح ہم نے کلاس میں وہ lecture complete کیا ہے تو بچے آپ کو لکھ کے ایسے بڑے آسانی سے دے دیں گے بجائے کہ آپ ان کو کہیں گے گھر سے یاد کر کے آئیں among students اس کے بعد اس کو infusion کہیں گے کیونکہ ہم اسی کتاب کے lecture کے ساتھ critical thinking develop کر رہے ہیں تو ہم کسی بھی lecture کو کسی بھی topic کو اس طریقے سے سوال جواب کے ساتھ اب مثال کے طور پر جیسے گمنٹ کی کوئی policy ہم discuss کرنا چاہیں تو ہم عوام کا سروے کرتے ہیں جی آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو اب یہ question answer جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں critically بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس سے معیشت پہ کیا اثر ہوگا اس سے عوام پہ کیا اثر ہوگا اس سے آپ کی daily life پہ کیا اثر ہوگا تو وہ سارے سوال آپ کے جو جواب ہیں وہ آپ کے عوام آپ کو دے رہے ہوتے ہیں جس سے گمنٹ کو ایک policy بنانے میں کافی help ملتی ہے اسی طرح سے separate entity کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس course کے تھروں critical thinking develop نہ کریں بلکہ ہم ایک الگ سے activities بنا کے گھر سے لے کے آئیں کہ یہ critical thinking کی activities ہیں آج میں اس کے تھروں course کے book سے نہیں پڑھاؤں گی بلکہ ان کے تھروں جو ہے میں critical thinking develop کرنا چاہتی ہوں ایک تیسری ہے reflection reflection جیسے میں نے آن student سے پوچھا جی آپ reflect کریں اپنے ideas shopping کے بارے میں تو reflection سے جو آپ کے question answer سے آپ کے پاس سوال جواب آتا ہے اسے بچوں کی thinking جو ہے اس کا mind کھلتا ہے وہ کھل کے اپنی opinion آپ کے ساتھ share کریں گے اگر پہلے 80% teacher نے کتاب میں سے reading کروا کے چلے جانا ہے بچے سو ہی رہیں گے بچے تو reading کر رہے ہیں ایک دوسرا کر رہا ہے تیسرا کر رہا ہے باقی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ یہ ورے سوال جواب کے ساتھ ان سے پوچھیں گے کسی بھی topic کے بارے میں honestly speaking they will think about it and they will share with you openly and without any pressure any force so these things these strategies are very useful in developing critical thinking